ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکپ پاروکی، نرچز الفقہ، سوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکپ پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وسیر آزم عمران خان نے سانہ ساہیوال کے حوال سے خصوصی عدالت کے فیصلے پر پنجاب حکومت کو اپیل دائر کرنے کی ہدایت دے دی ہے سبی بنیادوں پر سابق وزیر آزم نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی گئی لہور ہائی کوٹ نے ایک کروڑ کے دو زمانتی مچھل کے جمع کرانے کا حکوم ٹے دیا نواز شریف صاحب کی زمانت جو ہے وہ پوری قوم کے لیے خوشی کی ایک لہر ہے ماہر امراض ہیمارٹولوجسٹ پروفیسر شمسی نے کہا ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی تشخیص ہو گئی نواز شریف کو کینسر نہیں ہے یہ کینسر نہیں ہے یہ دوسری اچھی خوشی کی خبر ہے وفاقی حکومت نے انسار الاسلام پر پابندی آئیت کر دی اسلام آباد پولیس آزادی مارچ کے حوالے سے تیار ہو گئی 31 اکتوبر کو شیڈول کے مطابق آزادی مارچ کراچی میں اسلام آباد میں داخل ہو گا ملکی تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ میں دو سو ارم مالک کے انرجی سکوک بانڈز کا اجراح کر دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل چامل کریں گے سپریک کے بعد م من سال جے رای رب کم لطیب آپشنگ نہیں ہے دوزر ملام علاقJe گیسی بازم کی را الاشتی دیار کاری کمیش عامل وبідتالی کی خود ایجر노 خوشی بواہ . نک یک مستور کاری کنیڈواتIGH Pگری ہوگی سپری دوزر ہی بود آگی نوwehr we can help you and loved ones back home live the canadian drew it wants to it right swami kashi guruji deトール of ones he is specialized to thought out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بے شمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گروہ جیسے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 Address 565 Markham Road, Scarborough بولجن میں کشام دید بولجن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم عمران خان نے سانہ ساہیوال کے حوالے سے خصوصی عدالت کے فیصلے پر پنجواب حکومت کو اپیل دائر کرنے کی ہدایت بھی ہے وپاکی وزی نے کہا کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین پر گولیاں برسانے کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی حکومت ماسوم بچوں کو انصاف دینے کے ویلیے پور عظم ہے اگر ان کا خاندان مدعی نہیں بنتا تو ریاست اس مقدمے کی مدعیت کرے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے سانہ ساہیوال کے حوالے سے خصوصی عدالت کے فیصلے پر پنجواب حکومت کو اپیل دائر کرنے کی ہدایت دی ہے وپاکی وزی برائیت پلات اور نشریات پر دوست آشکہ وان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے سانہ ساہیوال کے حوالے سے خصوصی عدالت کے فیصلے پر پنجواب حکومت کو اپیل دائر کرنے کی ہدایت دی ہے برسانے کی ویڈیو پوری قوم نے دیکھی حکومت معصوم بچوں کو انصاف دینے کے لیے پور عظم ہے اگر ان کا خاندان مدعی نہیں بنتا تو ریاست اس مقدمے کی مدعیت کرے گی کچھ بات کریں گے جسس علی باکر نچپی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نواز شریف کے لیے شہباز شریف کی دائر کردہ درخواست زمانت پر سمات کی عدالت نے طبی بنیادوں پر نواز شریف کی زمانت منظور کر لی لہور ہائی کورٹ نے چودے شگر ملک کیس میں طبی بنیادوں پر سابق وزیر آزم نواز شریف کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے ایک کروڑ کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا جسس علی باکر نچپی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نواز شریف کے لیے شہباز شریف کی دائر کردہ درخواست زمانت پر سمات کی عدالت نے استقصار کیا کہ نواز شریف کی جان خطرے میں ہے جس پر میڈیکل بورٹ کے سربراہ دوکٹر محمود آیاز نے کہا کہ نواز شریف کی طبیعت تشویش نہ کے گزشتہ رات نواز شریف کے سینے اور بازوں میں بھی تکلیف ہوئی دوکٹر محمود آیاز نے نواز شریف کی مکمل میڈیکل ہسٹری عدالت میں بیان کی اور کہا نواز شریف تب سفر کر سکتے ہیں جب ان کے ریٹس پچاس ہزار ہو جو جنہیں نیب وکیل کے استقصار کیرتے ہوئے کہا کہ کیا نیب اس طرح خاصے زمانت کی مخالفت کرتا ہے جس پر نیب وکیل نے کہا نواز شریف کی صحت خطر میں ہے تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں پاکستان مسلم لیگنون کے صدر شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور ہونے پر کہا کہ یہ پوری قوم کے لیے خوشی کی ایک لہر ہے لاہور ہائی کورٹ سے نواز شریف کی زمانت منظور ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف سے کہنا تھا کہ نواز شریف اس وقت بڑی شدید قسم کی بیواری میں مبتنا ہے ڈاکٹرز کی پوری ٹیم اخلاص سے نواز شریف کا علاج کر رہی ہے آج نواز شریف صاحب کی زمانت جو ہے وہ پوری قوم کے لیے خوشی کی ایک لہر ہے میاں نواز شریف جو کہ اس وقت میاں نواز شریف جو کہ اس وقت ایک بڑی شدید قسم کی بیواری میں مبتنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ ان کو بات کرنے ہیں بھئی آپ بابات کرنے دینا انشاءاللہ یہاں پر ڈاکٹرز شوانہ روز ہستال میں محنت کر رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کچھ بات کریں گے ڈاکٹر تاہر شمسی نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کا بون میرو جانچنے کے لیے ٹیس کیا گیا ان کا مرض قابل علاج ہے خوشی کی بات ہے کہ انہیں بون میرو کا کوئی کینسر نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ماہر امراض ہیمارٹولوجسٹ پروفیسر تاہر سلطان شمسی نے کہا ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی تشریف ہو گئی نواز شریف کو کینسر نہیں ہے ان کا بون میرو مکمل فنکشنل ہے ڈاکٹر تاہر شمسی نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کا کہ آئی ٹی پی بیماری عموماً بچوں اور کچھ کیسز میں بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے جس کی ریکاوری دو سے کسی ایک دوا سے ممکن ہوتی ہے ڈاکٹر تاہر شمسی نے مزید کہا کہ ایک اسٹریرائیڈ اور دوسری آئی وی آئی جی انجیکشن ہے عدویات ملنے سے چار سے پانچ دن میں پیلیٹ سٹک کی ریکاوری شروع ہو جاتی ہے مریض کو آئی وی آئی جی ملنے کے دس سے بارہ دن بعد تقریباً پیلیٹ لیٹ سیلز نارمل ہو جاتے ہیں الحمدللہ سب سے اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی بیماری کی تشخیص ہو گئی جس بیماری کا نام ایکیوٹ آئی ٹی پی ہے یہ عمومن چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے یہ دوسری اچھی خوشی کی خبر ہے تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا بون میرو جسے ہڈی کا گودہ کہتے ہیں وہ اس کا کوئی کینسر نہیں ہے اور اس کی ریکووری عمومی طور پر دو قسم کی دو میں سے کسی ایک دوا کے ذریعے ممکن ہوتی ہے ایک سیروائیڈ ہوتے ہیں دوسری آئی وی آئی جی کے نام سے انجیکشنز ہوتے ہیں جن سے ان کا علاج کیا جاتا ہے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں حکومت کا کہنا ہے کہ جی یو آئی فے کی زیلی تنظیم انسار الاسلام فورس قانون کے خلاف فرضی کا ضبب بن سکتی ہے اسلام آباد پولس کے مطابق اکیس ہزار پانچ سیکیورٹی حلکار ازادی مارچ کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں سکھر میں جامعہ حمادیہ منزل گاہ میں مرکزی شورہ کے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی قیادت کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا لیکن تحریک جاری رہی اور آخر کار حکمرانوں کو عوام کی بات ماننی پڑی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پاگیس میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کا موقف ایک ہی ہے اس لیے جو جتنا ساتھ دے گا اتنا بہتر ہوگا انہوں نے کہا کہ ازادی معاش کی تاریخ میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں اور موجودہ حکومت کے پاس حکمرانی کا کوئی حق نہیں ستائیس اکتوبر کو انشاءاللہ پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اپنے پاکستانی قوم کشانہ بشانہ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی میں شریف ہوگی ہر جگہ ہم اس جن کو کشمیریوں کی طرح یا مسیح کے طرح پر منائیں گے اور یہ وقت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے کشمیریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کشمیر کا سودا کر کے کشمیریوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے یہاں قتل حسین بھی اور ہائے حسین بھی ایسے موقع پر ایک زندہ قوم کی طرح پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی منائیں گے اور جب ستائیس تاریخ کو کراچی میں یک جہتی کے حوالے سے بڑا اجتماع ہوگا تو میں خود اس میں انشاءاللہ شریف ہوں گا اکتیس اکتوبر کو شہیڈول کے مطابق آزادی مارچ کراچی میں اسلام آباد میں داخل ہوگا دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فے کہ آزادی مارچ کے دوران امن و آمان سے مطالق کسی بھی صورتحال سے نمتنے کی تیاریوں کے تحت پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں سیکرو مسلح اور عام پولیس کے انصداد فسادات مشکے ہوئیں اسلام آباد پولیس کے مطابق اکیس ہزار پانچ سیکیورٹی حلکار آزادی مارچ کے حوالے سے اپنے فرائض سرنجوام دیں گے اور کچھ بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پہلی بار دو سو ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے دو سو ارب مالیت کا انرجی سکوک بانڈز شریعہ کامپلائنٹ فائنانچل اسٹروٹمنٹ ہے مسید احوال اس ریپورٹ میں ملکی تاریخ میں پہلی بار سٹاک مارکیٹ میں دو سو ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز کا اجرا کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پہلی بار دو سو ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز کا اجرا کر دیا گیا ہے دو سو ارب مالیت کے انرجی سکوک بانڈز شریعہ کامپلائنٹ فائنانچل اسٹروٹمنٹ ہے اس ای سی پی کے مطابق انرجی سکوک دس سال کی مدت کے لیے اجارے کی بنیاد پر جھاری کیا گیا ہے اس ای سی پی کا کہنا ہے کہ دو سو ارب کا سکوک ملکتی کمپنی پاور ہولڈنگ لیمیٹڈ کی جانب سے کیا گیا ہے پیش کش میں مالیات ادارے ملکی اور غیر ملکی افراد پر آئیراز سرمایہ کاری کریں گے سکوک کے اجراء کا مقصد توانائی کے شعبے میں سرمایہ کی فراہمی ہے واضح رہے کہ پاکستان کاروبار کرنے کے لیے آسانیہ فراہم کرنے والے دس ممالی کی فیرس میں شامل ہو گیا ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک نے پاکستان میں کاروباری آسانیوں کے نئے اقدامات کو سرہا مزید خبروں کو بھی بولیزن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چھوٹ بریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سانہ قادم، کاؤکب، فاروکی، مرچز الفکار، توبا شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان